جے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلو فرینڈ میرا نام محفیظ وسیر میں تمام دوستوں کو اس ویکلی سیشن میں ویلکم کرتا ہوں میزرک تم سب لوگ ٹھیک ہوں گے فرینڈ ہمارا ویک جو ہے چبیس مئے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور پورے ویک کا ہم آپ کو ایک بیتن جو سیٹ اپ دیتے ہیں لیول دیتے ہیں تاکہ ویک آپ کا اچھا رہے اور آپ بڑی ڈریکشن میں رہتے ہوئے چھوٹا ٹائم فریم میں کام کر سکیں تو جہاں ویکلی ہمارا ایک انیلسز ہوتا ہے جسے آپ اچھا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں دوسرا ہمارا ایک ڈیلی لائف سیشن ہوتا ہے اس کو بھی جائن کر سکتے ہیں بلکل فری ہے اس میں آپ اچھے سوال پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں فورکس کے حوالے سے ٹرینڈنگ کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ آپ کسی پیر کروانا ہو وہ بھی ہم کر دیتے ہیں لائف اور ساتھ ہماری ایک اور سروس جو بلکل فری ہے وہ ٹیلی گرام کی ہے اس کو آپ جائن کر سکتے ہیں بلکل فری ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ جائن کر سکتے ہیں جہاں ڈیلی بیسس پہ آپ کو سکنل چارٹ ہم سینٹ کرتے ہیں جو مارکٹ کی اچھی ڈیلی بیسس پہ جو ڈریکشن ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ فرینڈ اگر آپ نے ابھی تک کاؤن نہیں بنایا تو نیچے ڈسکرپشن میں مارے لنک ہے کچھ اس سے آپ اپنے اکاؤن بنایا ہے ڈیلی بیسس پہ جائن کر سکیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں سبسکرائب کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیو تمام لائف سیشن آپ کو ٹائم پر اس کا نوٹیفکیشن آسکے اور آپ میکسیم بینی فٹ اٹھا سکیں تو فرینڈ اگر آپ بلکل بگنر ہیں تو پراپر اس کو سیکھیں کیونکہ یہ رسکی بزنس ہے یہاں لانسس کے چانسل بھی ہیں فرینڈ تو چلے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں نیوز کو نیوز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فرینڈ جو ستائیس مائی ہے سب سے پہلے یین کی کہائی پیٹ کی نیوز ہے چار بچ کے پانچ منٹ پہ اور پونڈ کی بینک ہالیڈے ہے اور ایک یورو کے نیوز ہے اور اوہرال جو ہے جو یو ایس ڈالر کی بھی بینک ہالیڈے ہے آہ تمہیں بھی کچھ پیر آہ بھی نہ بھی موگ کریں آہ کیونکہ جو امریکن مارکٹ میں خاص طور پر جو پیر زیادہ موگ ہوتے ہیں یا جو جو چلتے ہیں وہ بلکل ہالیڈے ہوگی اس کے بعد ہم ٹیوزڈے والے دن کے بات کر لیتے ہیں تو صبح پانچ بچ کے تیس منٹ پہ ایک اسٹریلیا کی نیوز ہے آٹھ پچ پونڈ پہ جو ہے وہ آہ سوچ فرنگ کی نیوز ہے اور پانچ بجے ایک بات کریں تو ایک ہائی میٹن پیک کی یو ایس ڈالر کی نیوز چھے بجے اوہرال جو ایک کنزیومر سی بھی کنزیومر کی ایک اچھی جو ایمپارٹن نیوز ہے بدھ والے دن کے بات کریں تو اس میں جو خاص نیوز ہیں ایک اسٹریلیا اور ایک یورو کی ہے اور اس کے علاوہ جو خاص بات کریں ساڑھے چار بجے اوہرال جو ہے وہ ڈالر کی نیوزز ہیں جو ہائی ایمپارٹ کی ہیں اور چھے بجے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ہائی ایمپارٹ کی نیوز ہے اسی طرح فرائیڈے والے دن اگر خاص کر نیوز دیکھیں تو یہ ساڑھے چار بجے ہی دو نیوز ہیں جو ہائی ایمپارٹ کی ہیں ایک ڈالر کی ہے اور ایک کیڈ کی ہے تو یہ اوہرال کو اس طرح کی خاص نیوز نہیں ہے لیکن اوہرال ہمیں اس کو کیئر فل ہو کے جو ہے دیکھنا ہوتا ہے تاکہ اگر ہماری کو ٹریڈ لگے تو ہماری ٹریڈ بہتر جائے اور ہم اس سے میکسیمی پیدا اٹھا سکے ہیں تو چلے فرینڈ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گوڑ کو گوڑ کی کون سے لیول ہے اور اگر ہم ویکلی بات کریں تیک ویکلی بڑی کینڈل جو ہے کلوز ہوئی ہے جو انگلفنگ کینڈل ہے اس کا مطلب ہے ویکلی پریشر اب گوڑ میں موجود ہے اور اگر ہم ڈیلی کی بات کریں تو ڈیلی میں ایک کینڈل آر ایڈی کلوز ہو چکی ہے جو بلوش میں ہے بہت چھوٹی سی کینڈل ہے اگر دبارہ ہمیں ایک کینڈل کو اچھی مل جاتی بلوش میں تو مارکٹ یہاں سے ریٹیسمنٹ اوپر جا سکتی ہے اور ہمیں ایک اچھا بائنڈ سسٹم مل سکتا ہے اس کے علاوہ دو ہمارے پاس لیول ہے نیچے ایک تو یہ آر ایڈی میں نے لگایا ہے اور دوسرا لیول ہمارے پاس نیئر سٹ وہ یہ ہے اگر مارکٹ نیچے آتی ہے تو یہ لیول بن سکتا ہے ہے تئیسو چھے کا اور اس کے بعد جو نیچے والا لیول ہے جو اس سے پورے ایریا کا اچھا لیول ہے وہ بائیسو تقریباً اسی کا لیول ہے تو یہ ہمارے نیچے لیول ہے اور اوپر ریلی کے کہت بات کریں تو چوبیسو باسٹھ اور اس کے بعد جو ہے چوبیسو چھینوے کے دو لیول ہیں جو نیکسٹ جو اسپیکٹڈ کیے جا سکتے ہیں تو یہ ہمارے گوڑ کے لیول ہے اس کو ایچ فور میں دیکھیں تو جس طرح فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارکٹ جیسے یہاں سے اوپر گئی پرائیسز گئی تو اس نے پورے سونگ کے ساتھ مارکٹ کو موگ کرویا اور ابھی جب گری ہے تو یہاں اس کے بعد پروپر مارکٹ نیچے گری ہے تو اس کا جو ہے پل بیک بنتا ہے ایک اچھا اگر ہم اس سونگ کی بھی بات کریں اس پورے ویب کی بات کریں تو یہ اس کی ویب جو ہے یہاں سے جو سٹارٹ ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں ہم یہاں سے لے کے یہاں تک اگر ہمیں ایک اچھا پل بیک ملتا ہے تو ہمارے پاس یہ ایریا جو ہے بیتن ایریا ہے اور یہاں تک پرائیس اموگ کر سکتی ہے یہ ایریا تقریبا کہہ سکتے ہیں تیس سو ستتر اٹھتر کا ایریا ہے تو یہاں تک تو اس کو اموگ کرنا چاہیے اگر نیچے بھی اس نے اچھی ای پرائیس دینی ہے ہمیں تو یہ تو تا ایج فور میں اور اگر اسی طرح آئیل بھی ہم بات کر لیتے ہیں تو آئیل بھی ویکلی میں اگر دیکھیں تو فرنڈ اس نے ویرش کینڈل بنائی ہے اور ڈیلی میں دیکھیں تو اس نے ایک ایریا دو دو ٹائپ کا ایریا ہے جو اوپر والا ایریا ہمارے پاس جو ہے ایٹی کا تقریباً ایریا اور نیچے والا جو ہے سیونٹی فائی سیونٹی سکس کا ایریا ہے اور یہ ایریا کے ایمیڈ میں ابھی موگ کر رہی ہے اگر پرائیس نیچے آتی ہے تو دن پھر ہم مزید سیل دیکھیں گے اور اوپر چلی جاتی ہے تو پھر ہم بائی کا سیٹا دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ڈیلی کے دو اچھے لیول ہیں اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں سلور کی تو سلور کو آورال آپ دیکھیں تو بڑی کینڈل بیرش جو کلوز ہوئی ہے ویکلی لیکن اگر ہم ڈیلی کی بات کر لیتے ہیں تو ڈیلی کا اس کا بھی ایک سیٹ اپ بنا ہے کہ دو لیول ہمارے پاس موجود ہیں جو پل بیک والے ہیں اور ایک نتی سو پچاسی کا ہے ٹو نائن پوائنٹ نائن سیرو کا تقریبا اور نیچے والا لیول جو ہے ٹو نائن پوائنٹ زیرو فور کا لیول تو یہ پیر ہم نے نیا شامل کیا ہے تاکہ گوڑ کو پیررل طریقے سے بھی ہم دیکھیں اور ساتھ ہمیں ایک ایک اچھا پیر موجود ہو اگر گوڑ میں کچھ موجود نہ ہو رہی ہو تو یہ بارے دوسری پیر اچھے ہیں اس کو بھی ہم پروپر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں ناسدک ہنڈر کی تو اس کا جو اچھا لیول ہے وہ ون ایٹ فور سکس ایٹ کا لیول ہے اگرچہ دیلی آپ کو بلش جو کینڈل نظر آ رہی ہے لیکن یہ ایک پورا ایک پل بیک بنتا ہے کیونکہ یہاں سے جو سونگ گیا تھا پروپر کوئی اس کا پل بیک نہیں ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا اگر اچھا پل بیک ملے گا تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا ابھی آ جاتے ہیں فرینڈ ہمارے پاس یو ایس تھرٹی ہے یو ایس تھرٹی کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو یو ایس تھرٹی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بھی دو ہمارے پاس جو ہے اچھے لیول ہیں ایک آر ایڈی مارکٹ جہاں پہ کلوز کی ہے ٹو نا تری نائن زیرو فائی سیون کا لیول ہو اور اس کے بعد نیچے ہے تھری ایٹ سکس ڈبل تھری کا لیول اور اگر ہم ویکلی دیکھیں تو اس کی بڑی کینڈل آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے جو کلوز بیرش میں آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح فرینڈ ہم آ جاتے ہیں جناب بیٹی سی بیٹی سی کو دیکھیں تو ویکلی جو دوسری کینڈل ہے بڑی کینڈل جو بلوش میں کلوز ہوئی ہے اور اگر ہم ڈے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا اچھا پل بیگ ہو ہے جس طرح یہ سوئنگ میں اس کو جانا چاہیے اس طرح یہ سوئنگ میں پراپر جا رہے ہیں اور دبارہ آپ کو دبارہ ٹام مل سکتے ہیں اگر دبارہ پل بیگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈبل سکس وان نائن تھری کا ایک اچھا ایریا مجھول ہے اسی طرح فرینڈ ہم یورو کی بات کر لیتے ہیں یورو ورسا یو ایس ڈی تو اس کو بھی دیکھیں تو ویرش کینڈل کلوز ہوئی ہے ویکلی اور ڈیلی کی بات کریں تو اس کی ایک کینڈل بلوش میں ایک اچھی کینڈل جو پاورفول کینڈل نظر آ رہی ہے اور اس کا ایک اچھا پل بیگ ہو چکا ہے تو اوہرال ہم دیکھیں تو ون زیرو ایٹ زیرو ون پوائنٹ زیرو ایٹ زیرو فائی کا لیول ہے جو پل بیگ والا دبارہ لیول بھی آپ کو مل سکتا ہے اور یہاں سے مارکٹ دبارہ اوپر آپ کو پروپر مل سکتی ہے اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں پونڈ ورسا یو ایس ڈی کی اگر ہم ویکلی بات کریں تو بڑی کینڈل کلوز ہوئی ہے اس کی بھی جو بلش میں اور ہم بات کر لیتے ہیں اس کا پل بیگ والا ایریا جو ہے ون پنٹو سیکس ڈبل تھری کا ایریا مارکٹ یہاں سے پل بیگ کر سکتی ہے اوپر اور یہاں پروپر آپ کو ایک سیٹ اپ مل سکتا ہے سٹیلی ایور سے یو ایس ڈی کی بات کر لیتے ہیں ویکلی بات کریں تو اس کا اچھا پل بیگ جو بیرش کینڈل نظر آ رہی ہے اور اگر ہم ڈیلی کے بات کریں تو ایک اچھا سٹو موجود ہے اور نیچے والا لیول زیرو پوائنٹ سکس پائی ایٹ ون کا ایک اچھا ہمارے پاس ایریا موجود ہے نیوزیلینڈ کی ہم بات کر لیتے ہیں ویکلی نیوزیلینڈ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویرش کلوز ہوئی ہے کینڈل ویکلی آورال اس میں کوئی زیادہ پریشر نہیں ہے لیکن آورال جو ہے ایک اچھی کینڈل ہے اور پل بیرش کی بات کریں تو ڈیلی کا بھی ایک اچھا سٹو ہمارے پاس نیچے والا لیول زیرو پوائنٹ سکس زیرو ایٹ پور کا ایک اچھا لیول موجود ہے اس طرح یو ایس ٹی جے پی وائے کی بات کر لیتے ہیں فرنڈ اس کا بھی ویکلی جو بولش کینڈل کلوز ہوئی ہے اور پریویز جو ایک اچھی کینڈل نہیں تھی جو ایک ڈوڈی ٹیپ کی کینڈل تھی اس کو اوپر جا کے اس کے اوپر جا کے کلوزنگ دی ہے تو اس کا مطلب ایک اچھی ایک کلوزنگ دی ہے اس نے ویکلی میں اور اگر ڈیلی کے بات کریں تو ڈیلی کی بہت اچھی کینڈل نہیں ہے تو ہمارے پاس اچھا جو دو لیول کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے ایک لیول یہ ہے اور یہ لیول تقریباً بڑھ رہا ہے جناب وان فیفٹی تھری پنٹ سیون زیرو اور نیچے کا لیول جو ہے وان فائی وان پوائنٹ ایٹ فائی کا لیول یہ ہمارے پاس دو اس کے لیول موجود ہے ڈیلی کے یو ایس ڈی کیٹ کی بات کرتے ہیں ویکلی بات کریں تو اس کا بولش کلوز ہوئی ہے ایک اچھی کینڈل ہے تو اس کا اچھا سٹ اپ موجود ہے اور ڈیلی کی بات کریں تو ڈیلی میں اس نے ایک اچھی کینڈل جو بیریش دی ہے تو اور ہمارے پاس یہ ایک ڈیفنسف ایریا ہے وان پوائنٹ تھری فائی ای نائن فور کا ایریا اس سے اوپر اوپر ہم اپنی بائی تلاش کر سکتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں ڈیکسی ڈیکسی کو دیکھیں تو فرینڈ ڈیکسی بھی ویکلی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پل بیگ آپ کو جو مر رہا ہے اور یہ ایک بولش کلوز ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ڈیلی کی ہم بات کر لیتے ہیں تو ڈیلی کا ایک پل بیگ والا اچھا ایریا بھی موجود ہے اوپر والا اور یہ ایریا ہے وان زیرو فور پوائنٹ سیون ون کا ایریا اور اس کے نیچے نیچے ہم اپنی جو ہے سیل دیکھ سکتے ہیں ڈیلی کی سیٹ اپ کے ساپ سے اگر بات کریں ابھی آ جاتے ہیں جی پونڈ ورسا جے پی وائے ویکلی ہم بات کریں تو ویکلی بڑی بڑی کینڈلیں بناتا ہوا پرائیس اوپر جا رہی ہے اور یہ کلوزنگ ہو رہی ہے اتنا پرائیسر ہے اس میں اور ڈیلی کی بات کریں تو بالکل نیئر ایسٹ ہمارے پاس جو نیکٹ لیول اس کے جو ہائیسٹ پوائنٹ کا لیول موجود ہے اور یہ لیول جو ہے ہمارے پاس ٹو زیلو زیلو پوائنٹ سکس پائی کا لیول اس کو ٹچ کر کے اگر نیچے کا ایک سٹ اپ دیتی ہے تو دین پھر ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں جرمن فورٹی کی تو اس نے بھی ویکلی کینڈر بیرچ دی ہے تو اس کا مطلب بائنگ میں ابھی تھوڑا سا پریشر کم ہوئے ہے تو مارکی نیچے ہمیں ایک اچھا سٹ اپ دے سکتی ہے اور یہ سٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں وان ایٹ ٹو وان میٹر ٹو زیرو فائی کا ایک اچھا پول بینگ والا ایریا ہے پور جیورو ورس جی پی وائی کی بات کر لیتے ہیں ویکلی میں یہ بھی بولش کلوز ہوئی ہے ڈیلی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرائس اوپر ہی آپ دیکھیں پروپر کھڑی ہے اور ایک دبرٹا والا ایریا ہے یہاں پر ڈچ کرتی ہے اس کے بعد ہم ون سیون وان پوائنٹ فور ایٹ کا لیول آپ کو ہم نے جو اپنی ٹیڈ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ فرینڈ آورال سارے لیول تھے آورال ہم نے زیادہ فوکس اپنے گولڈ کو کی ہے باقی کو تھوڑا سا ایک جو بھی پول بینگ والے اچھے ایریا ہیں یا بریکوٹ والے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا حب سو کہ آپ ڈیلی ہمارا لائف سیشن بھی جو اٹینڈ کرتے ہوں گا نہیں کرتے تو ضرور کریں تاکہ جو اس وقت کی مارکٹ کی جو ڈریکشن ہوتی ہے چھوٹا ٹائم فریم میں بھی اس کو دیکھتے ہوئے ہم کو اچھی ٹریٹ پلائنٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ویکلی سیشن ہمسو کہ فرینڈ آپ ہمارے جو چینل میں پروپر اگر ویور ہیں تو ضرور سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو بھی کر لیں تاکہ تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن ٹائم پر آپ کو ملتے رہے اور آپ مکسیم فیدہ اٹھا سکتے ہیں فرینڈ بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اسی طرح انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی تینکیو بیری مچ